کسی مجبوری کے بنا پر ان کو اچانک پشلی رات جو ہے وہ برطانیہ کا سفر کرنا پڑا جو پشلی رات جو ہے وہ جلے کے برطانیہ ان کا متبادل ہم نئے مومنین کے لیے بہت ہی احلا قایہ کی شخصیت علمی اور عدبی شخصیت جو اس وقت اسلامباد میں ایک بہت بڑے مدرسے کی پرنسیبال بھی ہیں اور عیت اللہ العظمہ سید علی حسین اسیستانی صاحب کی وہ مختصر سی ایک توضیح ہے جدید فقی مسائلوں کے مترجم بھی ہیں بہت بڑی علمی شخصیت ہیں ان کو آپ نے آپ کے لیے زحمت دی ہے انشاءاللہ آپ ہماری اس معذرت کو بھی قبول کریں گے کیونکہ ایک حضر شریح ہے اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کسی نے جان بود کر وہ غلطی نہیں کی انشاءاللہ وہ ان سے بھی بڑھ کر آپ کو بہتر اور اخسن طریقے سے بریف کریں گے اور اچھے طریقے سے اپنے معاہز سے آپ کو مستفید فرمائیں گے آپ ان کی صحت و سلامتی اور دیگر علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات پڑھ لیں انشاءاللہ رات کو بھی ساڑھے تقریباً آٹھ بجے فکس انہاسی جگہ بھی قبلہ صاحب کتاب فرمائیں گے تمام امنیت سے وہاں پہ بھی شرکت کی ارتجاہ کی جاتی ہے اب آپ کو خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں مفقر اسلام جناب وجہت الاسلام ورد المسلمین علامہ الشیخ محمد شفاہ نجفی پرنسپل جامعہ اہل بیت اسلام آباد آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصاً اور باقی تمام علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلوم باواد بلند صلوات پڑھ لیں اللہ حباć اللہ حباć اللہ حباć اللہ حباć اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدحته القائنون ولا يحسین اعماه العادون موسیقی 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 اور راہ خدا میں جہاد کا بھی ذکر آیا حق تو یہ ہے کہ جب ہم نے اس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں ان چار چیزوں کا ذکر ہے تو ان چاروں چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو ایمان کے بارے میں تقویٰ کے بارے میں وسیلے کے بارے میں راہ خدا میں جہاد کے بارے میں لیکن آپ متوجہ ہیں اگرچہ عام مجالس ایک گھنٹے کی ہوتی ہیں مجھ سے ڈیڑھ گھنٹے کی مجلس کیلئے کہا گیا ہے اور ڈیڑھ گھنٹے بھی ان چاروں موضوعات پر گفتگو کے لئے کافی نہیں ہیں اختصار کے ساتھ مختصر طور پر ان اسطلاحات کی وضاحت کی کوشش کروں گا اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امام زمان کی توجہات خاص شامد حال رہی درود بھیجئے محمد وعالم محمد پر محمد 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 اگرچہ ایک خاص نکتے کے پیش نظر میری آج کی مجلس کا موضوع وسیلہ ہی ہے اصولی طور پر جادہ گفتگو وسیلے کے بارے میں ہونی چاہیے لیکن جس آیہ میں وسیلہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اسی میں صاحبان ایمان سے خطاب ہے تقوی کا بھی حکم ہے اور وسیلے کا ذکر ہے جہازہ ایمان کے بارے میں بھی مختصر ساتھ تذکرہ کروں گا سب سے پہلے اس سلسلے میں جو بات سمجھنے کے قابل ہے وہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے اسلام اور ایمان میں فرق کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں بیان فرمایا ارشاد گرامی ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا میرے حبیب یہ عرب بدو آپ کے پاس آکے کہیں گے اقرار کریں گے کہ آمَنَّا ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُونَ یہ ویسے عجیب آئے کریمہ ہے جو لوگ آپ کے پاس آکے یہ اقرار کریں کہ ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُونَ انہی سے ان کے مو پر بغیر کسی لحاظ کے کہیں کہ لَمْ تُؤْمِنُونَ تم ایمان نہیں لائیں قُلُوْ أَسْلَمْنَا ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے کیوں کب آمَنَّا کا نعرہ لگا سکتے ہیں اور کب اسلمنا کا نعرہ لگا سکتے ہیں لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس آئے کریمہ سے جو بات واضح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اور ایمان جس چیز کا زبانی اقرار کیا اس کا دل میں اُترنے کا نام ہے ایمان اسلمنا وَقَالَتِ الْعَرَابُ عَمَنَّا یہ کہیں گے ہم ایمان لے آئے قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوْ میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے قُلُوا اسلمنا یہ کہو کہ اسلام لے آئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اس لئے کہ ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داقل نہیں ہوا دائرہی اسلام میں آنے کی مراعات اور اس کے فیسلیٹیز الگ ہیں اور دائرہی ایمان میں آنے کی مراعات اور اس کی فیسلیٹیز الگ ہیں دائرہی ایمان میں آنے کی مراعات بہت سارے ہیں دائرہی اسلام میں آنے کی مراعات بندہ پانک ہو جاتا ہے خدا کا منکر ناپاک رسول کا منکر ناپاک ختم نبوت کا منکر ناپاک تیامت کا منکر ناپاک ضروریات دین اسلام دین اسلام کے مسلم واجبات کا منکر ناپاک نماز مسلمان بننے کے لئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا جی مسلمان بننے کے لئے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی مسلمان بننے کے لئے ضرورتہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی حج کرنے زکاة دینے خمس کی ادائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے مسلمان بننے کے لئے ان کا قائل ہونا ضروری ہوتا ہے کہ روزے کو فرض سمجھے نماز کو فرض سمجھے زکاة کو فرض سمجھے حد کو فرض سمجھے ان کو فرض سمجھے لیکن ان کو انجام نہ دے وہ گناہگار ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ نماز روضہ حجد کا تو فرض ہی نہ سمجھے اسلام میں یہ چیزیں واجب نہیں ہیں یہ کہلائے گا مسلمات الدین اسلام کا منکر جو دائرہ اسلام سے حرید ہے اسلام کفر کی نجاست کو دور کر دیتا ہے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد بندب پاک ہو جاتا ہے کچھ نجاستیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ پانی کے دریئے دور کرتے ہیں کچھ نجاستیں ایسی ہیں جو پانی کے دریئے دور نہیں ہوتی جیسے کفر کی نجاست ہے کفر کی نجاست پانی کے دریئے دور نہیں ہوتی اسلام کے دریئے اس کو دور کیا جاتا ہے اسلام کے نتیجے میں بندب پاک ہو جاتا ہے اسلام کے نتیجے میں بندے کا ہاتھ کا زبیہ حلال ہو جاتا ہے وہ اگر قصائی ہے کلمہ گو تو اس کے ہاتھ سے آپ گوشت قرید کے کھا سکتے ہیں اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں اس سے رشتہ لے دی سکتے ہیں اگر اس کا مسلمان باپ مر جائے تو یہ کلیمگو مسلمان اپنے باپ کی جائیدات کا وارش بھی بنے گا یہ سارے مسلمان بننے کے فائدے ہیں پاک ہونا زبیہ کا حلال ہونا رشتہ لینا رشتہ دینا اور مسلمان باپ کی جائیدات کا وارش بننا یہ کلیمہ پڑھنے کے فائدے ہیں لیکن ایک چیز کا اور آپ اضافہ کریں یہ ان سب چیزوں کا وہ قائل ہو تو وہ مسلمان ہے اس کی جان محفوظ اس کی عزت محفوظ خون اور ناموس محفوظ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں محمد اور آل محمد کا درہ برابر بود نہ ہو یہ شرط ہے وہ کلیمہ گو ہیں نمات کا بھی پابند روزے کا بھی پابند حج کا بھی پابند جی ختم نبوت کا بھی وہ قائل ہیں لیکن اگر خدا نہ خواستہ ذرہ برابر محمد اور آل محمد کا بغض ہیں دشمن محمد آل محمد اور منکر خدا میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے وہ روایت طولانی روایت کہ جس کا آغاد مَمَّاتَ مَمَّاتَ خان صاحب درجنوں دفعہ آپ کو یہ سنا چکے ہوں گے جہاں محب آل محمد کے فضائل کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا مَمَّاتَ 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 آخری فضیلت یہ بیان کی مَمَّاتَ 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 حُب آل محمد جَعْلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَتَ الرَّحْمَان جو آل محمد کی محبت اپنے دل میں لیے ہوئے اس دنیا سے اٹھیں اور آپ اس کو لے جا کے مومنین کے قبرستان میں سپور دخواہ کر دیں جَعْلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَ الرَّحْمَان میں کہا کرتا ہوں یہ رسول کریم کا فرمان محب آل محمد کے فضائل کا سمندر ہے محب آل محمد کے فضائل کا سمندر ہے جَعْلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَان اللہ تعالیٰ اس محب آل محمد کی قبر کو فرشتگان رحمت کے لیے زیارتگاہ بنا دیتا ہے آسمان کے فرشتے جو رحمت لے کے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ فلان قبرستان میں محب آل محمد دفن ہے پہلے جات اس کی قبر کی زیارت کرو اس کے بعد رحمت کو اس کے حق داروں میں تقسیم کرو جَعْلَ اللَّهُ قَبْرَهُ مَزَارَ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَان بریکت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں اگر محب آل محمد کی قبر کی یہ عظمت ہے کہ آسمان کے فرشتے آ کر اس کی زیارت کرتے ہیں تو خود آل محمد کی قبر کی بھی جا عظمت ہوگی ہمارے تعجب کو ختم ہو جانا چاہیے ہمارے حیرت کو ختم ہو جانا چاہیے رسول قریب نے اگر فرمایا ہے ام المومنین سے خطاب کر کے جو میرے نواسے کی زیارت کرے قبر کی زیارت کرے عارفاً بحق ہی بشرتی کی اس کے دل میں میرے نواسے کی معرفت ہو اب مخبر صادق نے کہہ دیا اس ہستی نے کہا کہ جس کو مشرق بھی صادق مانتے تھے لہذا سا آنکھیں بند کر کے اس کے قول اور فرما پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہماری عقلیں اس کو درک کرنے سے قاسر ہیں کی بظاہر مختصر سا عمل اور اس کا اتنا عجر اور ثواب فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے اللہ تعالیٰ اسے میں رسول اللہ کے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے ہر حج پہ جانے والا صحیح حج کر کے نہیں آسکتا اور نہ ہر صحیح حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے بڑے خوش قسمت مومنین ہوتے ہیں جن کا حج صحیح ہوتا ہے اور ان سے زیادہ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کا حج صحیح ہونے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول دیو دو سال پہلے وہ ایک اسلامباد کے مومن حج پہ گئے تھے واپس آنے کے بعد مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ آغا صاحب میں نے واجب تواف بغیر مضوع کے کیا تھا اور وہاں کسی صاحب سے پوچھا انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے میں نے کہا تواف باطل تواف باطل تو سارا حج باطل اس وقت وہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ دے کے گئے تھے اور گندشتہ جو حج ہے وہ سرکاری حج دو لاکھ کا اور پرائیویٹ حج جو ہے وہ تین لاکھ سے بھی تجاوز کر گیا تھا اب انہوں نے دوبارہ جا کے کرنا ہے آج بھی چاہرے پھر انسان نہیں جا سکے اس لیے کہ سارا وہ غلطی سے بغیر وضوع کے تواف کریں یا دانستہ طور پر بغیر وضوع کے تواف کریں تواف باطل ہے تواف باطل ہے تو پھر سارا کا سارا حج باطل ہے ہر وہاں جا کے حاجی کہلانے والا اور ائرپورٹ پر اپنے ہاں وہ گلے کو حاروز سے جو ہے نا وہ لدوانے والا اس کا حج صحیح نہیں ہوتا اب آپ بتائیں کہ رسول اللہ حج کریں رسول کے حج کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے سوال پیدا نہیں ہوتا فرمایا ام المومنین سے کہا جو میرے نواسے کی زیارت کریں عارفاً بحقی بشرتی کی اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو حسین کی معرفت کا مطلب کیا ہے یعنی حسین کو خدا کی طرف سے منصوب اور منصوص امام معصوم اور حجت خدا سمجھتا ہو اور اس کی قبر کی زیارت کریں اللہ تعالیٰ اسے میں رسول اللہ کے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے ایرک سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا حج اور آپ کا عمرہ کامل الزیارت ہماری زیارت کی عام مستند وہ کتاب ہے فرمایا دو میرے حج اور عمرے تین جیسے جیسے ام المومنین کی طرف سے حیرت کا اظہار کیا گیا آخر میں فرمایا نوے رسول خدا کے حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے اسے جو میرے نواسے کی القبر کی جا کے زیارت کریں میرا مقصد یہ سنانا نہیں تھا مجھے اس کے آخر میں جو دشمن آل محمد کے بارے میں آن حضرت نے فرمایا وہ آپ کو سنانا ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ دشمن آل محمد اور منکر خدا میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح منکر خدا کافر جس طرح قیامت کا منکر کافر جس طرح ختم نبوت کا منکر کافر اسی طرح وہ بھی کافر جس کے دل میں محمد اور آل محمد کا بغض ہے ممات علا بغض آل محمد یحشر یوم القیامت مقتوبا بین عینی ہے آئیسون من رحمت اللہ جو شخص اپنے دل میں آل محمد کا بغض لے کے مرتا ہے روض قیامت حساب کتاب کے لئے جب وہ اٹھایا جائے گا اس کے ماتے پر دونوں آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا ہوگا آئیسون من رحمت اللہ یہ بدبخت خدا کی رحمت سے مایوس ہے اور آخر میں فرمایا ممات علا بغض آل محمد ما تکافرہ ختم جی آل محمد کا دشمن اور مبغض وہ مسلمان نہیں ہے اسلام زبانی اقرار کا نام ہے ابھی اصول الدین میں آپ سب سے پہلے توحید کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو توحید کا اقرار کرواتے ہیں اصول الدین پانچ ہیں توحید ہیں عادل ہے نبوت ہے امامت ہے اور قیامت توحید سے پہلے بھی ایک مرحلہ ہے جو خدا کی معرفت کا مرحلہ ہے ابھی اس وعدی میں اگر قدم رکھتے ہیں تو پھر کسی مقصد تک کے پہنچے بغیر ٹائم ختم ہو جائے گا اول الدین معرفت امیر المومنین نے فرمایا دین کا قدم ہے اول اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے یعنی اس کائنات کے لئے کسی قادر اور مدرک ذات کو خالق ماننا یہ قدم اول ہے اس کو واحد ماننا یہ دوسرا قدم ہے اس کو توحید سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے ایمان کے اپنے فائدے ہیں ایمان کے اپنے فائدے ہیں تفسیر نور السقلین کی روایت کے مطابق معصوم نے اسلام اور ایمان میں ایک فرق کو بیان کیا ہے اس فرق کو وہ مومنین بہت جلدی سمجھ لیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق دی ہے خانہ کعبہ کہاں ہیں مکہ میں مکہ کہاں ہیں مکہ میں ہے محجد الحرام میں ہے اور محجد الحرام مکہ کے اندر ہے معصوم نے فرمایا اسلام اور ایمان میں وہ فرق ہے جو فرق محجد الحرام اور خانہ کعبہ میں ہے خانہ کعبہ محجد الحرام کے اندر ہے کیا مطلب یعنی جو جو احکام محجد الحرام پر لاغو ہوتے ہیں وہ سارے خانہ کعبہ پر لاغو ہوتے ہیں لیکن جو احکام خانہ کعبہ پر لاغو ہوتے ہیں وہ محجد الحرام پر لاغو نہیں ہوتے ہیں مسجد الحرام کو نجیس کرنا حرام وہ نجیس ہو جائے کہ اس کو پاک کرنا واجب اس میں جنابت کی حالت میں ایک قدم رکھنا حرام مسجد الحرام میں اگر آپ ایک نماز پڑھیں گے آپ کو ایک لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ملے گا یہ مسجد حرام کے احکام ہیں یہ سارے احکام خانہ کعبہ کے بھی ہیں خانہ کعبہ کو نجیس کرنا حرام نجیس ہو جائے تو پاک کرنا واجب خانہ کعبہ میں اگر نماز پڑھیں گے ایک لاکھ نمازوں کے برابر اس کا آپ کو عجر اور ثواب ملے گا لیکن اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگا کے مقام ابراہیم کی طرف اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز صحیح ہوگی صحیح نہیں ہوگی اس لئے کی مسجد الحرام کا دائرہ وسیع ہے اور خانہ کعبہ کا دائرہ تنگ ہے اسلام اور ایمان میں وہی فرق ہے جو محجد الحرام اور خانہ یہ کعبہ میں ہے کعبہ کا دائرہ تنگ ہے اور محجد الحرام کا دائرہ وسیع ہے ایمان کا دائرہ تنگ ہے اور اسلام کا دائرہ وسیع ہے یوں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مؤمن مسلمان ہے مگر ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا واضح تو پر خدا نے فرمایا کہ اسلام زبانی اقرار کا نام ہے اس کے نتیجے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اس کا ضبیہ کھائے جا سکتا ہے ایمان جس عقیدے کا اظہار کیا اسی کا دل میں اترنے کا نام یا دل میں اتری ہوئی اس کیفیت کا نام ہے ایمان اب آئیے ملک خدا کی بارگاہ میں یہ ترخواست کریں کہ پالنے والے انسان کا زبانی اقرار تو ہم اپنے کانون سے سن سکتے ہیں جس نے بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ پڑھا اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے پاک سمجھیں گے اس کو رشتہ بھی دیں گے لیں گے لیکن ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ جس کا اقرار کیا یہ اس کے دل میں عقیدہ اترا بھی ہے یا زبانی زبانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے تو تو بندے کے شہرک سے جیدہ اس کے قریب ہے تو تو اپنے بندے کی نیت کو بندے سے پہلے سمجھتا ہے ہم کیسے جانے کہ فلان اس کے دل میں ایمان اتر گیا ہے جی اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو جس طرح میں خود دکھائی نہیں دے سکتا جی میں خود دکھائی نہیں دے سکتا ہمارے پرانے زمانے میں علماء کرام تیہاتو میں بچوں کو اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات سکھاتے تھے صفات سبوتیہ اور صفات سلبیہ دو کے پہاڑے کی طرح جب دینیات پڑھاتے تھے دو قسم کے صفات صفات سبوتیہ یعنی وہ صفات وہ کمالات جو اللہ میں موجود ہیں خدا عالم ہے خدا زندہ ہے وہ مدرک ہے آٹھ صفات صفات سلبیہ خدا مرقب نہیں ہے یعنی چیزوں سے مل کے نہیں بنا جس طرح ہم اجزاء سے مل کے بنتے ہیں خدا کا کوئی جسم اور بدن نہیں ہے ایک صفات سلبیہ پڑھاتے تھے خدا مرئی نہیں ہے کیا مطلب خدا دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے خدا دکھائی نہیں دیتا حکمت و ضرور پہجیم محمد وعالم محمد وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ مرائے حبیر اللہ وآلہ مرائے صالت یا رسول صلی اللہ مرائے حضی یا علیہ یہ ایک بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلویہ میں سے ایک صفت خدا کا مرئی نہ ہونا یعنی اس کا دکھائی دینے کے قابل نہ ہونا مجھے نہیں معلوم یہاں حادث ٹی وی آتا ہے یا نہیں آتا وہاں ایک پرگرام ہوا تھا احساس زیان کے نام سے اس میں اسلامی کلچر کے ضمن میں ہجاب پردے کے موضوع پر ایک پرگرام ہوا اس میں مہمان کے طور پر میں اس میں گیا تھا اور قومی سمبلی کے کوئی ریسرچ آفسر تھے کوئی عالم دین تھے ہم دونوں سے کہا گیا کہ آپ ہجاب کے موضوع پر گفتگو کریں مجھے جو قرآنی آیات یا روایات پردے کے بارے میں آتی تھی ان کو بیان کیا اور پھر اپنی گفتگو کے تائید کے طور پر میں نے یہ ارد کیا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ میراج پر تشریف لے گئے وہاں آپ نے سولہ گناہگاروں کو اپنے گناہوں کی سزا بگتے ہوئے دیکھا سولہ گناہگاروں کو ان میں سود خور کو دیکھا کہ اتنا اس کا پیٹ تھولا ہوا ہے کہ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا چغل خور کے ہاتھ میں ایک قنچی ہے جیسے وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے کچھ خواتین ایک مخصوص انداز میں ان کو سزا دی گئی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ان خواتین کو کس جروم میں یہ سزا دی گئی ہے آپ کو بتایا گیا یہ وہ خواتین تھی جو اجنبی کے سامنے پردن نہیں کرتی تھی اجنبی کے سامنے اپنے جسم کے ان حسوں کو ظاہر کرتی تھی جن کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا کسی کو چھڑنا مقصد نہیں تھا ایسی میں نے کہا چنانچہ میراج کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان حضرت کو وہاں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی جائیں پھر میں نے کہا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس لئے اپنے حبیب کو بلا کے لے گیا تاکہ وہاں ون ٹو ون ملاقات ہو جائیں خالق و مخلوق میں اور عابد اور معبود میں میں نے کہا یہ بات غلط ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے امام صلی اللہ محمد وآل محمد کسی نے پوچھا فردند پیغمبر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کس طرح لوگ ایسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء جس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور پندر اور سبارے میں ہے وہاں اللہ نے جہاں میراج کا قصہ بیان کیا وہاں میراج کا محصدی بیان کیا ہے کیا فرمایا سبحان اللہ اسراء بعبدی لئیل من المحجد الحرام الیل المحجد الاخص اللہ بارکنا حولہ بڑی بابرکت ہے وہ داد کہ جو اپنے حبیل کو لے گیا محجد الحرام سے محجد الاخصہ تک یہ سفر میراج کا پہلا حصہ میراج محجد الاخصہ پہ جب ختم نہیں ہوا تھا دوسرے سورو میں وہ صدرت المنتحہ کا ذکر ہے کیوں میراج پر لے گیا اپنے حبیب کو یہ نہیں فرمایا کہ لے گیا تاکہ وہاں آسمانوں میں حبیب اپنے خالق کا دیدار کر سکے یہ نہیں فرمایا فرمایا خدا اعلان فرما رہا ہے میں اپنے حبیب کو آسمانوں میں اس لئے لے کے گیا ہوں تاکہ آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤ اور جب میرا حبیب واپس زمین پر آئے زمین والوں کو میرے قدرت کی نشانیوں سے آگام کریں یہ مقصد ہے بہت نشانیاں دیکھئے آن حضرت نے وہاں ایک اور ایک نشانی ہے بڑی اور یہ روایت بڑی معتبر ہے وہ فائدہ کی بات ہے پرکشش کہتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوتا میڈیا کو پر پرکشش پرکشش کاروباد پرکشش وزارت پرکشش نوکری یہ وزارتیں جب قابلہ میں تقسیم ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ بھئی فلان وزارت کس کو دیں فلان کس کو دیں وہ جس میں کھانے پینے کے مواقع زیادہ ہوں وہ وزارت پرکشش سمجھی جاتی ہے ایک پرکشش عمل کو آن حضرت نے وہاں دیکھا کو میں آپ کی خدمت آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک مکان کی تعمیر میں مصروف ہیں آسمان کی فرشتے ایک مکان کی تعمیر میں مصروف ہیں انٹوں کی چنائی ہوتی ہے جس طرح آپ اپنے مکان کی تعمیر کے دوران مستری کو بلاتے ہیں مزدور ان کو دیتا ہے گارہ دیتا انٹے دیتا ہے اور ہیڈ مستری جو ہے ان کو رکھتا جاتا ہے لیکن اس مکان کی تعمیر میں جو انٹے صادق آل محمد فرماتے ہیں لِبْنَةُن مِن زَحَب وَمِن لِبْنَةُن مِن فِضَّ باری باری ایک ایم تو سونے کی رکھتے تھے گرشتے دوسری چاندی کی تیسرے سونے کی کیوں تھی مگر کام کرتے کرتے جس طرح آپ کا مزدور جو ہے بیش میں ریشت کرتا ہے اسی طرح وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جا دیتے آپ نے پوچھا ادھر تو وہ لنچ کا ٹائم ٹائم ہوتا ہے نماز اور کھانے کا وقفہ ہوتا ہے وہ فرشتے تو وہ تو کھانا نہیں کھاتے نہ ناشتہ نہ نکھ دوپھے کا کھانا راہ کا کھانا آپ نے فرمایا یہ مکان کی تعمیر جو کر رہے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ کیوں نہیں کرتے بیچ میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں یہ وقفہ کیوں ہوتا ہے جواب منا اصل میں یہ جو مکان ہے یا محل یہ دنیا میں موجود اور زندہ مومنین کی رہائش کی جگہ بن رہی ہے لیکن اس تعمیر میں استعمال ہونے والا مٹیریل اس تعمیر میں استعمال ہونے والی سونہ اور چاندی کی جو انٹے ہیں وہ دنیا سے آتی ہیں ادھر سے جب تک آتی رہتی ہیں یہ تعمیر کا کام شروع ہوتا ہے ادھر رسط ادھر سے بند ہو جائے یہ کام روکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں پوچھا وہ کونسا عمل ہے دنیا کا کہ جو سونے اور چاندی کی انٹو میں تبدیل ہوتا ہے اس قدر آسان ہے میرے بزرگو اور عزیزو میرے خیال میں شاید اس مجمع میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو یہ عمل نہ آتا ہو کیا ہے تسبیحات عربا سبحان اللہ والحمد للہ یہ دو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان سے اگر میں پوچھوں بیٹے تسبیحات عربا سناؤ تسبیحات عربا آتی ہے نہیں آتی سبحان اللہ والحمد للہ پڑھو اب مولد سب سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیوں نہیں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ یہ تو آپ صرف جب تین رکاتی نماز پڑھیں چار رکاتی نماز پڑھیں تو تیسری اور چوتھی رکات میں پڑھتے ہیں وہاں الحمد بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آج کے بعد کوشش کریں جہاں بھی ہوں فرصت ملے دفتر جا رہے ہوں دفتر کے کام سے فارغ ہوں آ رہے ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ آپ کا مختصر سا عمل اور عبادت سونے اور چاندی کی انٹو میں تبدیل ہو جاتی ہے جو جنت میں آپ کی رہائش کے محل کی تعمیر میں استعمال ہوگی سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ تاکہ وہاں آسمانوں میں اپنی قدرت کی نشانیاں اور آثار اپنے حبیب کو دکھا سکیں اور واپس جا کے وہ ساری سفر کی رپورٹ زمین پر بسنے والے انسانوں کو بتا سکیں اور دوسرا امام زین العابدین علیہ السلام اور دوسرا آپ نے فرمایا میراج کا ایک مقصد آسمانوں میں قدرت کی نشانیاں اور دوسرا مقصد آسمان کے فرشتوں نے رسول خدا کی زیارت اور دیدار کا شوخ داہر کیا اللہ نے چاہا بجائے اس کے آسمان کے تمام فرشتوں کو زمین پر لے جائے اپنے حبیب کو آسمانوں میں بلائیا تاکہ آسمان کی فرشتے حبیب خدا کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں یہ دو مقصد ہیں اچھے جی بات جو ہے وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ میراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ ہی نہیں سکتا خدا کا دکھائی دینا یہ خدا میں نقص ہے میرا آپ کا دکھائی دینا ہو سکتا ہے کمال ہو خدا کا دکھائی دینا وہ اس کے لئے نقص ہے عیب ہے خامی ہے کیوں اس لئے کہ وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا بدن ہو جس کا جسم ہو اور جس کا جسم مجموعہ ہوتا ہے اور جو اجزاء کا مجموعہ ہو کسی جوڑنے والے کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خالق کائنات نہیں ہو سکتا یہ خدا دکھائی دینے کے پابل نہیں ہے اچھا جی میرے بعد جو میرے ساتھی مہمان تھے ان کی باری آئی ان سے کہا کہ جی اپنے خیالات کی اظہار سے پہلے میری طرح اشارہ کر کے کہا کہ مولانا صاحب نے خدا کی دیدار کے بارے میں جو بات کی ہے اس پر تھوڑا سا تفسیرہ کرنا چاہوں گا ایسی بغیر اختیار کے پروگرام تو نہیں تھا لیکن ایک مناظرہ کی شکل اختیار کر گئی ہماری گفتگو کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ دیدار کے قابل نہیں ہے مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان حضرت کی خصوصیات میں سے ہے ان حضرت کے موجزات میں سے ہے کہ آپ نے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں سے دیکھا جن آنکھوں سے ہم چاند اور سورج کو حضرت کی خصوصیت ہے موجزہ ہے دنیا میں صرف آن حضرت نے خدا کو دیکھا اور رود قیامت تمام مؤمنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے اچھا جی اب میں مجبور ہو گیا میں اب حاموش دوبارہ ہجاب کے حوالے سے جب میری باری آئی تو پھر مجھے جواب جواب جائے گا میرے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر خام تم تک جس جس نبی کو موجزہ دیا اس موجزہ کے نتیجے میں کوئی ناممکن کام ممکن نہیں ہو جاتا تو جو ہے میری طرف میں مجلس یہاں اسی مقدس جگہ سیمینار سے میں نے خطاب کیا تھا مجلس پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں آپ کی سطح فکر اور ذوق کے بارے میں کچھ بھی مجھے نہیں معلوم خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں درود بیج محمد والم محمد پر جو بھی موجزہ نبیوں کو دیتا ہے آن حضرت کو مرہوم مجلس بحار الانوار میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبید محمد مصطفیٰ کو چار ہزار چار سو چالیس موجزات سے نواز چار ہزار چار سو ہم شاید وہ بیسون تک ہم سمجھتے ہیں چاند کے جی جو آپ نے گھرایا وہ چھلک نے لگا پانی سے جو مہدر ازاد گنجا تھا اس کے اثر پر ہاتھ پھیرا بال نکل آئے ہاں چار ہزار یعنی مرہوم مجلسی نے آن حضرت کی موجزات کی تقسیم بندی کی ہے وہ موجزات جو افلاق میں آسمانوں میں ظاہر ہوئے وہ موجزات جو زمین میں ظاہر ہوئے وہ موجزات جو پرندو میں ظاہر ہوئے وہ موجزات جو درندو میں ظاہر ہوئے آپ کے جسم کے ایک اعضو میں ایک موجزہ تھا کسی موجزہ کے نتیجے میں اللہ نے کسی ناممکن اور محال کام کو ممکن میں تبدیل نہیں کیا ہم اپنے معاشرے میں اگر آپ بہر سے اس مسئلے کو سنیں گے میں آپ کی حق میں دعا کروں ہم اپنے معاشرے میں بہت سارے ممکن کاموں کو ناممکن کہہ دیتے ہیں مثلا میں کہوں یہ جو بچہ ہے یہاں سے جمپ لگا کے اوپر کی منزل میں جا سکتا ہے یہ اس کے لئے ممکن ہے یا ناممکن آپ شاید کہیں ناممکن نہیں یہ کہ ابھی چار بچ کے پتیس منٹ پہ میں اس ممبر حسینی پر موجود بھی ہوں اور نبی ہوں یہ ہے ناممکن یہ ہے محال تین کی عدد تا چار کی عدد جف تین جو ہے وہ جف میں تبدیل ہو جائے ہاں اور چار تا میں تبدیل ہو جائے یہ ممکن ہے آپ کہیں تین کے رہے اور وہ جوت ہو جائے یہ ممکن ہے یہ ناممکن ہے میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کسی نبی کو موجیزت کے دریئے وہ ناممکن کو ممکن بنانے کے اختیارات نہیں دیتا میں نے یہ عرض کیا وہ چیز دکھائی دیتی ہے جس کا بدن ہو جس کا جسم ہو اور خدا چونج اس کا کوئی بدن نہیں ہے اس کا کوئی جسم نہیں ہے جس کا بدن اور جسم نہ ہو اس کا دکھائی دینا ناممکن ہے اسی طرح جس طرح جس طرح جبھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا یہ جو امیر المومنین کے فرمان میں آپ سنتے ہیں ما رأیت شیئن الا جس چیز پر علی کی نگاہ پڑتی ہے اس چیز سے پہلے بھی اور بعد بھی اور اس چیز کے اندر بھی علی کو اپنا خالق نظر آتا ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں ہماری بنیادی عقائد میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر آنے کے تعامل نہیں ہیں اور امام اول فرماتے ہے اچھا گیا مولا آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا کبھی کوئی جلک دکھائی آپ کے معبود نے آپ کو یا ایسی اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں فرمایا اس رب کی میں عبادت کیسے کر سکتا ہوں جس کو میں نے کبھی دیکھا نہ پھر سائل کی غلط فہمی کو دور کیا یہ نہ سمجھو کہ جن آنکھوں سے میں اور تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہو خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے یہ چہرے کی آنکھ سے خدا کو نہیں دیکھا جا سکتا اللہ تعالیٰ مرئی نہیں ہے وہ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہے خدا فرمائے گا آپ کو یاد ہوگا میری گفت وہ کہاں تک پہنچی تھی میں نے عرد کیا ہم خدا سے پوچھیں گے پالنے والے مسلمان کی شناخ تو محسوس ہے مسلمان کی شناخ محسوس ہے قابل مشاہدہ ہے جب کہے اللہ محمد رسول اللہ ہمیں دل کے اندر جھان کے دیکھنے کا نہ آڈر ہے نہ ہمارے بس ایسا ہے نا یہ تو تیری قدرت میں ہے دل کے اندر جھان کے دیکھے آپ کہیں دل چیر کے دیکھیں گے اندر شاید ایمان نظر آ جائے نہیں دل چیر کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بہت شور سنتے تھے پہلوم دل کا جیرہ تو ایک قطرق خون کا نکلا ادھر ایک قطرق خون کا نہ ہوگا ادھر ایمان کے نام سے کوئی نیلی بھی چیز آکھو نظر نہیں آئے جی تو خدا فرمائے گا کہ جس طرح میں خود تمہیں نظر نہیں آسکتا لیکن نظر نہ آنے کے باوجود میں نے اپنی معرفت کا بندبست کیا ہوا ہے نظر نہ آنے کے باوجود اپنی معرفت اور اپنی شنا اور اپنے آپ کو پہچنوانے کا میں نے بندبست کیا ہے وہ کیا ہے فرمایا خدا فرماتا ہے اگرچہ میں نظر نہیں آسکتا مگر میں نے اپنی خدرت کی نشانیاں انسان کے سر سے لے کر پہوں تک اور کائنات کے کونے کونے میں اتنی بھیلا دی ہیں جس کو دیکھ کے ہر صاحب معرفت کی نگاہ رکھنے والا اسے یقین حاصل ہوگا کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے اور وہی اس کائنات کو چلا سنوریہم آیاتنا ہم نے اللہ کو اس کی نشانیوں کے گریے پہچانا خدا بھی فرمائے گا کہ جس طرح میں تمہیں نظر نہیں آتا لیکن میری قدرت کی نشانی اور آثار کو دیکھ مجھ پر ایمان لاتے ہو ایمان یہ ٹھیک ہے یہ ایک داخلی حالت اور قیفیت کا نام ہے اس کا تم مشاہدہ نہیں کر سکتے لیکن میں نے اپنی قدرت کی طرح اپنی نشانیوں کی طرح صاحبان ایمان کی تمہیں پنجتن کے نام پر پانچ نشانیاں بتاؤ خدا یہ فرماتا ہے مومن کا ایمان تمہیں نظر نہیں آئے گا تم اس کے دل کے اندر جھانکے دیکھ نہیں سکتے لیکن میں نے ایسی نشانیاں مومن کی مقرر کی ہیں کہ ان نشانیوں کی روشنی میں بہت آسانی سے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ کون مومن ہے اور کون مسلمان آپ ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کے سورہ انفال کی آیت نمبر دو کو سنے کہ اس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کے لئے کن صفات کو بیان کرتا ہیں میں ان کو بیان کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے گھبرائیں گے نہیں اس لئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ ہے کبیرہ کیا فرمارا اللہ تعالیٰ باتیں وہی ہیں جو علماء کرام سے سنتے ہیں یاد آوری ہے یاد یہ بھی فائدہ بند ہے آپ کے لئے بھی سعادت کا باعث ہے میرے لئے بھی سعادت کا باعث ہے انما المؤمنون اس کا اگر میں یہ ترجمہ کرو نا مؤمن وہ لوگ ہیں یہ ترجمہ غلط ہوگا اگر آیت شروع میں انما نہ ہوتا پھر یہ ترجمہ درست تھا کہ مؤمن وہ لوگ ہیں انما نے اس کا قائع پلٹ کے رہ انما المؤمنون مؤمن صرف وہی لوگ یہ صرف کا لفظ جو ہے یہ انما کا کمال انما المؤمنون مؤمن صرف وہی لوگ ہیں اذا ذکر اللہ و جل قلوب مؤمن وہی لوگ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ان کے ڈل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اب یہ کوئی روایت نہیں ہے آپ کہیں ہو سکتا ہے یہ ابو حریرہ کی ہو میں نہیں مانتا عثمان پتن صوفیہ نے سوری کی ہو میں اس کی روایت کو نہیں مانتا میں سوچوں گا جانج پڑھتا کروں گا یہ کلام معصوم ہے یا نہیں ہے یہ کلام معصوم نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے قرآن کی صداقت میں شک کرنے والے کا اپنا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے ممین وہی ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں دوسری نشانی جب ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے تیسری علامت وَعَلَىٰ رَبِّهَمْ يَتَوَقَّلُونَ وہ اپنے رب پر توقل اور حروسہ کرتے ہیں کتنی علامتیں ہو گئی تین چوتھی الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں اللہ نے کہہ دیا کہ صاحب ایمان وہ ہوتے ہیں جو نماز کا پابند ہو یہ نشانی ہے یہ نشانی جس کے اندر نہ ہو سورہ انفال کی آیت نمبر دو کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کریں میں فیصلہ نہیں کرتا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اور آخری نشانی کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے ان کو جو رزق و روزی دے رکھی ہیں اس میں سے وہ راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں مصطاب انفاق الگ ہے واجی انفاق الگ ابھی اسی مکہ کے سفر میں انتہائی مؤسق عالم دین ایک روایت واقعہ سنا رہے تھے دیکھیں کچھ لوگوں کو ایک افغانی استاد کہتے تھے ایک طالب الگ کہا کرتا تھا کچھ لوگوں کو پیسہ سے محبت ہوتی ہے اس لئے ان کے پاس مکان نہیں پیسہ آئے گا تو مکان بنائیں گے کچھ لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ہے ان کو پیسہ سے محبت ہوتی ہے کہ پیسہ آئے گا تو شاڑی کریں گے کچھ لوگوں کو کتابیں خریدنے کا شوق ہوتا ہے پیسہ آئے گا کتابیں خرید دیں گے ایک لائبری بنائیں گے کوئی کسی مقصد کے لئے پیسہ سے محبت کرتا ہے کوئی کسی مقصد کے لئے وہ طالب ان کہتا تھا میں پیسہ سے اس لئے محبت کرتا ہوں کہ وہ پیسہ ہے پیسہ میری جیب میں ہو میرے سینے سے وہ لگتا رہے مجھے سکون ملتا مکہ میں علم دین سنا رہے تھے کہ ایک سر وطمند آدمی مالدار آدمی دنیا پرست اس کو کہتے ہیں ہر حالت میں دنیا اور مال دنیا یہ قابل مضمت نہیں ہے امیر المومنین نحجوب لاغ میں فرماتے ہیں اللہ سن وجہ بالیسار خدا یا دولت اور سروت کے دریے میرے آبرو کی حفاظت فرم دولت کوئی بری بات نہیں ہے رسول کریم نے امیر المومنین نے فرمایا فقر غربت اور ناداری اگر کسی انسان کی شکل میں میرے سامنے آ جائے اس کو قتل کروں اور کائنات کے کونے کونے سے ناداری کا خاتمہ کر دوں غریب ہو نہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے رسول کریم نے فرمایا مرد کی سعادت اور اس کی خوشبختی کی نشانی یہ ہے اس کے پاس کوئی شادہ گھر ہو نید صورت اور خون صورت عورت ہو یہ وہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے رسول خدا نے فرمایا الفقر فخری ترجمہ کرتے ہیں لوگ میں فقر اور ناداری اور غربت پر فخر کرتا ہوں یہ ترجمہ نہیں ہے علی فرماتے ہیں فقر اور غربت میرے سامنے آ جائے انسانی شکل میں لَقَتَلْتُهُ اس کو قتل کر کے دنیا سے فقر کا اور غربت کا خاتمہ کروں اور رسول اسی فقر کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے علی جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو رسول سے سنا ہوا ہوتا ہے کیا مطلب الفقر فقری رسول فرماتے ہیں میں اس بات پر فقر اور ناد کرتا ہوں کہ اپنے رب کا مرتاج اپنے رب کی طرف اپنی نیاز مندی پر مجھے فقر اور ناد ہے یہ نہیں کی کھانے پینے کا نہ ہو تو اس پر میں فقر دلو یہ بات نہیں ہے ایک مطلب دلو دے جو محمد والم محمد انفاق دنیا پرستی قابل مضمت ہے دنیا پرستی اسلام میں ایک بات مداری سے ارخ کرنے لگا ہوں اسلام میں کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ مال دنیا کتنا کما سکتے ہیں کہیں یہ نہیں لکھا گیا کہ آپ جب عرب تک پہنچ جائے بس کمانا چھوڑ تو نہیں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ اگر آپ عرب پتی بنتے ہیں اور اس میں سے حقوق اللہ ادا کرتے جائیں تو پتنے کتنے ہزار لابدو انسان کی بھلائی ہو آپ کے مال اور دولت کی وجہ سے آپ کے کارخانے حسین کڑوں ان کارخانون گندوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے آپ کے خم سے مدارس کھلتے ہیں آپ کے خم سے مساجد اور امام بارگاہ تعمیر ہوتے ہیں آپ کے خم سے غریب غربہ کا بھلا ہوتا ہے کہیں بھی حد نہیں مقرر کی گئی اتنا کماؤ اور پھر بریک لگاؤ یہ کہیں بھی نہیں ہے دنیا پرستی کی مضمت کی گئی ہے سروتمند آدمی اس کو پیسہ سے محمد تھی اس لیے کہ پیسہ ہے پیسہ اس کے سینے سے لگا رہتا تھا اس کو سکون اور قرار ملتا تھا اس نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی بیٹے جب میں اس دنیا سے جانے لگوں ایک تھیلی تھیلی اس میں پرانے دمانے کے اشرفیاں دیرہم و دینار تھے جب میں اس دنیا میں جانے لگوں اس تھیلی کو قبر میں میرے ساتھ کفن میں لپیٹ کے رہ دینا یہ وسیعت کی بیٹا نہ نہیں کر سکا نہ نہیں کر سکا اچھا ابو سارا انکھوں پر میں آپ کی وسیعت پر عمل کروں گا ابو کا انتقال ہوا بیٹے نے باگ کی وسیعت پر عمل کی اور وہ اشرفیوں کی یا دیرہم و دینار کی تھیلی قبر میں جس طرح آپ طربت سید شہدہ کا دفن میں رکھتے ہیں اس نے بھی دیرہم و دینار کی تھیلی شاہ پر اپنے ابو جس ان کے ساتھ ملا تو اس کو دفن دی ایک مہینے دو مہینے کے بعد اس بیچارے کی مالی حالت کمزور ہو گئی اس کو خیال آگیا شروع میں تو جذبات نے ہاں بھی کر دیا باب نکال دی یہ کہے مٹی اٹھائی قبر کشائی حرام ہے دفن کرنے قبر کو دوبارہ کھو دنا حرام ہے بعض مقامات ہیں جہاں اسلام نے ایمہ معصومین نے اجازت دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں سے نکال کر ایسے شہر میں دفن کرنا چاہو جہاں کوئی امام معصوم دفن ہیں اتبات مقدسہ نجف کربلا سامر مشہد قادم مدینہ جی وہاں اگر دفن کرنا چاہے کہ قبر سے نکال کے وہاں منتقل کر سکتے ہیں یہ بیچارہ فقر سے تنگ آ گیا قبر کو کھولا مٹی اٹھائی دیکھا تھیلی آئی گئی کدھر کی ابو یہاں شاتھی تو نہیں کر سکتے قبر میں ایک تھیلی کہاں گئی وہ اترا جرعت کی بند کفن کھولے دیکھا یہ جتنے بھی سکے تھے وہ سارے کے سارے ابو کی چہرے کے ساتھ چپ کے ہوئے تھے جی سکون کا چہرہ بنا ہوا تھا سکون کا اس نے پھر جورعت کی آگے بڑھا کہاں جنگو اٹھاتے ہیں جب ہاتھ لگایا انگارون کی طرح گرون تھے اس کو اٹھا نہیں سکا اب ہمت نہیں کی اور پھر کفن کو کہاں وہ بن باندے اور قبر بن کر کے چلا گیا جن کے ذمہ مالیات کی آدھے گی ہوتی ہے یہ تو قرآن نے صاف کہا ہے کہ روز قیامت وہ آہنی توخ کی صورت میں آتش جہنم کے توخ ان کے گردن میں دالے جائیں گے جن کے ذمہ حقوق ہیں خمس کی صورت میں زکاة کی صورت میں فطرہ کی صورت میں اور وہ راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں انفاق اللہ تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں صاحبان ایمان کی نشانی کے طور بیان فرماتا ہے ان چار نشانیوں کو پانچ نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی فرماتا ہے دنیا میں بہت سارے ایمان کے دعوے دار ہوں گے لیکن حقیقی مومن وہ ہیں جن میں یہ پانچ نشانیاں پائی جائیں یہ ہیں حقیقی مومن اور صرف یہ حوصلہ افضاد جملہ کر کے آگے بڑھوں کہ ایمان گھبرانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ایمان کے درجے ہیں ایک اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس میں یہ پانچ نشانیاں پائی جائیں ایمان کی درجے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا اے صاحبان ایمان ایمان لیاؤ یہ عجیب بات ہے جو مومنین اندر آگئے ہیں ان سے میں کہوں امام بارگاہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں یہ تو عجیب بات ہو یہ نا ہم آگئے ہیں پھر پھر اندر آنے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا اے صاحبان ایمان صاحبان ایمان ان کو کہا جاتا ہے جو ایمان لات چکے ہوں ان سے پھر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ اس کا کیا مطلب ہے یعنی تمہارا ایمان ابھی نیچرے درجے پر ہے تم اپنی ایمان کے درجات کو بلند درو یا ایوہ الَّذین آمن تقل تقوی الہی احتیار تقوی الہی کے بارے میں بھی بہت مفصل گفتگو آپ نے سنی ہوگی صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں امیر المومنی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا محمد صلی اللہ محمد وآل محمد یا امیر المومنی موت جو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے لوگ اس سے کیوں گھبراتے ہیں عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی موت کی تیاری کی ہوتی تو وہ علی کی طرح بیتابی سے موت کا انتظار کرتے بلکہ میں کہوں گا علی اور اولاد علی کی طرح وہ موت کی بیتابی انتظار کرتے عرض کیا مل استعداد دل موت موت کے لیے کیا تیاری کرنی ہوتی ہے موت کے مقابلے میں جانے کے لیے کس اسلحہ سے لیس ہونا پڑتا ہے تین چیزوں کا نام لیے امیر 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 مومنین میں اور وہی تقوی کا خلاص ہے ماشاء بجال 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 ہوگے حرام کاموں کو تر کروگے اور اخلاق حسنت سے آراستہ ہوگے فلا تبالی تجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے تو موت کے اوپر گرتا ہے یا موت تیرے اوپر آکے گرتی ہے یہ تقوی ہے واجبات کو بجالانا محرمات کو تر کرنا اخلاق حسنت سے آراستہ ہونے کا نام تقوی ہے اور تفصیل علی علی صلی و سلام نے خطبہ حمام نے بیان کی متقیم کون ہوتے ہیں جس کی قم کے ایک عالم دین نے صرف اس خطبے کی تشریح میں دو جلد کتاب لکھی ہے جس میں امیر الممنین نے متقیم کے عصاف کو بیان کیا ہے ماشا ترشاہ آقا ماشا ترشاہ آقا اب میں آیا اپنے اصل موضوع کی طرح امان کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی اسلام کی بھی تھوڑی بہت ہو گئی اور ایمان کی بھی تقوی کی بھی اللہ تگرسائی کے لئے وسیل تلاش کر میں دو تین سال سے اس موضوع پر اس لئے گفتگو کر رہا ہوں عشرے میں بھی اور متفرق مجالس میں بھی چار سال پہلے مکہ معظمہ میں حج کے دوران ہوتلوں میں ایک کتابچہ تقسیم ہوا عربی میں وہ میرے پاس موجود ہے ساتھ لے کے تو نہیں آیا میرے گھر میں موجود ہے اس کی کابی جو مومن چاہ ہے اس کے لئے میں بھیجوا سکتا ہوں مولانا صاحب کے معرفت پر اس میں مکہ کے چودہ اور مدینہ کے یا نجد کے ساتھ آٹھ صفحہ اول کے مفتیان کے دس خط ہیں اس میں عقائد اور عقائد کے بارے میں اور عامال کے بارے میں گفتگو ہوئی فقی مسائل کے بارے میں اس اجلاس کے اختتام پر یہ بات سامنے آئی کہ عقائد کا ان کے اپس میں وہی اختلاف نہیں تھا فروعی مسائل میں نماز روزہ وغیرہ ان میں معمولی اختلاف سامنے آیا جو فتوہ سب کے دس خطور سے شائع ہوا اور دنیا بھار سے آئے ہوئے تیس یا پیمت تالیس پیدیس یا پیمت تیس ہاجیوں میں یہ فتوہ تقسیم ہوا وہ یہ تھا ذرا توجہ سے آپ اس کو سنیے گا اور سوچئے گا کہ اس فتوہ وہ فتوہ کتنا خطرناک ہے اور جو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑے ارکان خمسہ نماز روضہ حج زکا جہاد ان کا قائل ہو وہ مسلمان ہے اس کا مال اس کی جان عزت ناموس محفوظ بشرتی کی کوئی اُور اِس حکام نہ کرے جس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہو اس کے بعد پھر ان کاموں کی فیرس بیان کی ہے وہ کون کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے ایک کلیمگو نمازی حاجی سو مسلات اور زکاة کا پابند دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور مرتض ہو جاتا ہے پہلا کام وہ تھا جو آپ کم و بیش ہفتے میں ایک دفعہ منگل کی رات کو اپنے گھر میں مجید میں امان باغ میں آپ انجام دیتے ہیں وہ پہلا عمل کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک کلمہ وہ مرتض ہو جاتا ہے اپنے اور اپنے رب کے درمیان کسی کو وسیلہ ماننا تو جو فرمارے ہیں کسی کو نمبر دو اس دنیا میں کسی سے شفاعت کی درخواست کرنا دعا توصول میں آپ کیا پڑھتے ہیں اللہ امی اس دعا یا سیدنا مولانا انا توجہنا وستشفعنا لگا اللہ آخر میں آپ کہتے ہیں یا وجیہ انداللہ اشفع لنا انداللہ اسی دعا میں سب سے پہلے رسول کریم کو وسیلہ بناتے ہیں ان سے شفاعت کی درخواست کرتے ہیں اس کے بعد انہی الفاظ کے ذریعے امیر المومنین سے اور سب سے آخر میں امام زمان جلاللہ تعالی فرج شریف سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی حاجت روائی کے لئے وسیلہ بناتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ خدا کی بارگاہ میں میری شفاعت فرمائے کہا جو آدمی یہ کام کرے کسی کو وسیلہ بنائے یا کسی سے شفاعت کی درخواست کرے ارتدہ مرتدہ جاتا ہے استطیب سلاسا تین دفعہ اسے کہا جائے گا کہ توبہ کر کہ میں آئندہ کسی کو وسیلہ نہیں بناؤں گا کسی سے شفاعت کی درخواست نہیں کروں گا فانتابا وہ اگر توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول وَإِلَّا فَقُتِلَا فَيَحِلُّ دَمُهُ وَمَالُهُ اس کا مال بھی رائے گان اور خون بھی رائے گان سنا فتوہ کو آپ نے یہ جو خودکش جیکٹ بمبار پہنتے ہیں نا جس کو استعمال کر کے بوقت درد اپنا آپ کو اڑا دیتے ہیں اور سینکڑوں مسلمانوں کو ان کے خون نا حق میں نہلا دیتے ہیں یہ فتوہ اس خودکش بمبار کے جاگٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ چار خال پہلے آپ نے دیکھا یہ نشتر پارک میں ملاد کے پروگرام میں دھمکہ ہوا اور اہل سنت والجماعت کے ستائیس آدمی وہ وہ اپنے خون میں نہلا دیے گئے ان کا کیا جرم تھا آپ کو قتل کیا جاتا ہے آپ کہتے ہیں یہ قرآن کا منکر ہے زکاة کا منکر ہے بزرگ گون کی توحیل کرتا ہے اور اور پتہ نہیں آپ پر کیا الزامات لگتے ہیں وہ جو نشتر پارک میں جمع تھے ان کا کیا جرم تھا وہ قرآن کے منکر تھے وہ قرآن کے لئے چالیس سپار کے قائل تھے زکاة کے منکر تھے آپ کی کرنسی میں زکاة نہیں دیتے اس لئے آپ کو منکر زکاة کہا جاتا ہے وہ تو نہ کسی کی شان میں گستاخی کرتے تھے نہ منکر زکاة تھے اس جرم میں ستائیس آدمی کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر پینتیس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے جہاں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا وہاں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا اب اس لفظ کو آپ قرآن سے نکال تو نہیں سکتے اور قرآن کی کسی اور آیت میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ یہ وسیلہ ہے کیا کہ جس کو تلاش کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے دیکھیں قرآن میں نماز کا ذکر ہے نماز پڑو حقی میں صلاة لدلو شمس الہ غصق اللیل و قرآن الفجر تین وقت کی نماز کا ذکر ہے نماز کی رکعات کا کہیں ذکر ہے صبح کی دو زہرین اشاعت چار کہیں ذکر ہے نہیں ہے رکعات میں کیا پڑنا ہے رکعات میں کیا پڑنا سجدے میں کیا پڑنا ہے کہیں ذکر ہے دو اور تین میں شک ہو جائے تین اور چار میں شک ہو جائے چار رکعات ہی نماز دور پڑھ رہے ہیں آپ کوئی شک ہو کی فتح نہیں یہ تیسری رکعات ہیں تاکہ بھی حول اللہ پڑ کے کھڑا ہو جاؤ یا چوتھی رکعات ہیں تاکہ سلام پھیر ہوں اس کا ذکر نہیں ہے اسلام آباد میں جس مسجد میں میں ہوتا ہوں ابھی وہ مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی وہاں لڑکوں نے پرگرام رکھا مرجعیت اور تقلیب اس موضوع پر لیکچر دینے کے لئے پنڈی سے ایک سکالر آئے اب دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالی محمد وآل محمد کی انہیں شفاعت نصی فرمائے اور جنت میں ان کو جگہ دے جب لیکچر سے فارغ ہوئے ان سے کسی نے پوچھا جناب اگر ہم زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں شکھ ہو کی پتہ نہیں ہماری تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے تو کیا کریں انہوں نے کہا پہلی بات یہ جو مولا کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو شکھ ہوتا ہی نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا جو مولا کو ماننے والا ہوتا ہے وہ اب اس کے توحید میں وہ شکھ نہیں کر سکتا وہ نبوت میں شکھ نہیں کر سکتا وہ امامت میں قیامت میں وہ ساری باتیں جو اپنے مرہوم کو سپور دخات کر تلقین کے نام سے سکھاتے ہیں ان میں شکھ نہیں کر سکتا نمات دو رکعت پڑی یا چار رکعت پڑی یہ شکھ تو ہو سکتا ہے تکبیرت الاحرام اللہ اکبر جیسی آپ کہتے ہیں ایک سکرین سامنے آجاتا ہے گھر کے مسائل بازار کے مسائل ملکی مسائل ساری سکرین پر آتے ہیں ادھر السلام علیکم سامنے سے سکرین بن ہو جاتا ہے یہ بات غلط ہے کہ جو مولا کو ماننے والا ہے اس کو شک نہیں ہوتا وہ خدا کے بارے میں شک نہیں کر سکتا قیامت کے بارے میں نبوت کے بارے میں عقائد میں اس کو شک نہیں ہو سکتا نماز کی تعداد میں شک ہو سکتا ہے پھر کہا خدا نخواستہ پہلی بات تو یہ جو مولا کو ماننے والا ہے اس کو شک ہوتا نہیں ہے اگر شک ہو جائے نماز کو توڑے اللہ اللہ خیر دونوں باتیں غلط یہ بات بھی غلط کہ جو مولا کو مانتا اس کو شک نہیں ہوتا اور یہ بات بھی غلط کہ اگر شک ہو جائے خدا نے خواستہ نماز کو توڑو پھر اللہ حبر کر نماز شروع کر دو نہیں لا تبتلو اعمال اعمال کو توڑنے کی اجانت نہیں دی گئی ہے یہ تو اب آپ کے سلطان الوائزین مدرسہ تو نہیں ہے جہاں میں شکیات نماز نو صورتیں بنتی ہیں شک ان میں سے کچھ صورتیں جو قابل علاج نہیں ہے نماز کو توڑنا پڑتا ہے صبح کے نماز میں شک کرو کوئی علاج نہیں ہے نماز توڑو مغرب کی نماز میں شک کرو کوئی علاج نہیں توڑو لیکن اکثر مقامات پر وہ قابل علاج ہے یہ محنت فقہاء ایک کرام نے کی ہے ایمائی معصومین علیہ صلی اللہ سلام کی وہ روایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہے اور رسول کریم کے ذریعے ان تک پہنچتی ہے ان کے ذریعے ایک پلیٹ میں رہ کے فرو دین کو آپ کے سامنے رکھا ہے اور صرف ان پر عمل کی آپ کو زحمت دی گئی ہے نماز باطل نہیں ہوتی ملکی وہ قابل علاج ہے حکمت بدور بھیجے محمد وعالم عمل اللہ تو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تفسیل طریقہ آپ کو کس نے سکھایا ہے تفسیل طریقہ سے چاہیا آپ کو سنت نے رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم ہے طریقہ کیا ہے مجھے دیکھتے جاؤ جیسے میں پڑھوں گا تم بھی ویسے پڑھتے جاؤ طریقہ آپ کو معصوم نے سکھایا زکاة کم چیزوں برواجب ہے آپ کے ندی آپ مظلوم لوگ جو منکر زکاة کہلاتے ہیں آپ نو چیزوں میں زکاة کے قائل ہیں نو چیزوں میں قرآن میں نو چیزوں کا زکر نہیں ہے کس نے آپ کو بتایا معصوم نے بتایا یہ نکاح طلاق کے مسائل توضیر مسائل اٹھا کے دیکھیں کتاب اور سنت کی روشنی میں ایک مسائلے کو دودون چار کی طرح واضح کر کے مرجع تقریض آپ کے سامنے رکھتا ہے اس کو کس نے بیان کیا ہے سورہ نساء میں کچھ خواتین کا ذکر ہے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا کچھ کا وہاں ذکر نہیں ہے سنت نے معصوم نے بتایا کہ اس خاتون سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا وہاں سے تلاش کر کے مرجع تقلیب نے آپ کی خدمت میں اس کو لاکر رکھ دیا ہے یہ آپ کو معصوم نے بتایا ہے ارد کرنے کے محصد یہ خدا نے یہ تو فرمایا آئیے جس طرح نماز کی تفصیل زکاة کی تفصیل حج کی تفصیل طلاق اور نکاح کی تفصیل آپ نے معصوم سے لی اسی طرح معصوم سے پوچھیں کی یہ وسیلہ کا کیا مطلب ہے یہ وسیلہ کیا میں بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا میرا یہ کم سے کم آج کی مجلس میں یہ دعویٰ ہے کہ بوغون نبیون آن حضرت کی ظاہری ولادت سے پہلے بھی محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا آپ کی زندگی میں بھی آپ کو وسیلہ بنایا اور آپ کی رہلت کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر بھی آپ وسیلہ بنائے ہمارے رضا سنت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جب آدم سے ترک اولہ ہو گیا شجر ممنوع کے قریب جانے سے روکا گیا تھا آپ قریب گئے جنت سے نکالے گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اپنے آپ کو بخشوانے کے لئے فرمایا یا اللہ انی اس الک بحق محمد آدم معصوم الخطا نبیوں کا بابا خدا یا محمد کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد کا نام کہا پڑھا ہے کس نے تمہیں محمد کا نام سکھا کہا پالنے والے میں نے دامن عرخ پر لکھا ہوا پڑھا لا سائنات میں سب سے محبوب نام تیرے نجدی محمد کا نام اس لئے میں نے اپنی بخشش کے لئے اس نام کو وہ سلہ بنایا ہے اور ہماری روایات میں آدم کو دامن عرش پر پانچ نور نظر آئے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پالنے والے تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے فرمایا عرش پھر یہ دامن عرش پر میں اپنے ہمشک پانچ نور مجھے نظر آ رہے ہیں یہ کون ہستیہ ہے اللہ تعالیٰ نے تعرف کر آیا یہ دائیں سے پہلے یہ نور محمد مصطفیٰ پھر نور علی مرتضی ہے نور فاطمہ تظہرہ ہے پھر نور حسن مجتبہ ہے اور زندگی میں تُو نے مجھ سے کچھ بوچنا ہے مجھ سے کچھ لینا ہے فتوصل بھی ہیں ان کو وسیلہ بنا کے پھر میری بارگاہ میں آنا ہے آدم کی سنت پر عمل کر کے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور یہی وجہ ہے آدم سے ترک اولا ہو گیا میدان عرفات میں گئے جمل رحمت کے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق فرمایا یا محمود بحق محمد اے محمود داد محمد کا واسطہ ویا اعلا بحق علی اے آلی اور بلند ذات علی کا واسطہ ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ اے زمین اور آسمان کے خالق فاطمہ کا واسطہ ویا محسن قدیم بحق الحسن اے محسن ذات حسن کا ویا قدیم الاسان بحق الحسین اِلَّا مَا غَفَرْتَ لِي ان حسیوں کا واسطہ میرے ترق اولا کو بخش دے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اس کے بعد آدم نے اپنے آپ کو بخش وانے کے بعد اپنے تأثیرات بیان کیے اپنے تأثیرات عرض کیا خدایہ تیرے حکم کے مطابق میں نے پہلے محمد کا نام لیا میرے دل پر اس کا کوئی اثر لیا پھر میں نے علی کا نام لیا پھر میں نے فاطمہ کا نام لیا پھر میں نے حسن کا نام لیا اس کا میرے دل پر کوئی اثر نہ ہوا مالی اِلَّا ذَكَر تُلْخَام سَنْكَسَرَ قَلْبِ یہ تُو نے حسین کے نام میں کیا اثر رکھ رہا ہے جیسے ہی یہ نام میری دبان پر جاری ہوا میرا دل ٹوٹ تا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی دوسرا کام دوسرا کام کہ جس کی وجہ سے ایک کلمہ گو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیا ہے کسی سے شفاعت کی درخواست کرنے مالا وہ مرتب ہو جاتا ہے یہ دن اہل بیت کے گھر میں دو معصومین کی رہلت کے دن ہیں بھلا اس بی بی کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست لے کے کیوں نہ جائیں کہ جس نے سپیشل اللہ تعالیٰ سے شفاعت کے اختیارات مانگ کے حاصل کی ہیں بابا کے خدمت میں آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں بابا آپ نے میری علی سے میری شادی کی پانچ سو در ہم آپ نے حق مہر رکھا میرے بعد جس عرب کی جوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کا حق مہر پانچ سو در ہم لکھا جاتا ہے میں رحمت العالمین کی بیٹی ہوں میرا حق مہر بھی پانچ سو در ہم اور عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی پانچ سو در ہم پہ خرق ہونا چاہیے حصول کریم فرماتے ہیں بیٹی علی سے کہیں کہ پانچ سو اور دے دے فرماتی بابا میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق مہر کے طور پر شفاعت کے اختیارات دے ان اختیارات کو میں روز قیامت استعمال کروں گی آپ کی امت کی بنہذاروں کو جنت کا حضر ابھی روایت میں یہ نہیں لکھا کہ رسول قریب میں دعا مانگی اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور شفاعت کے اختیارات ملے بی بی نے اپنی اشخاص کا اظہار کیا دوسرے لمحے جبریل امین شفاعت کے اختیارات لے کے رسول کریم کی خدمت میں پیش آئیے اسی معصومہ کی مظلمیت کے دور جملے صادق آل محمد سے سنے کہ یہ شفیعی روز قیامت ان اختیارات کو کہا اور کس موقع پر استعمال کریں گی امام فرماتے ہیں از اجتمع الاولون والآخرون روز قیامت جب اولین اور آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے منادی کی جبریل کی آواز آئے ہی یا اہل محشر اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بن کرو ونکسو سرون کو بھی جکاؤ کیوں کون غیر معمولی شخصیت آنے والی ہے اب چند لمحوں میں محمد مصفا کی بیٹی خاتون جنت یہاں سے گذر کے کل سرات کو عبور کرنا چاہتی ہے ستر ہزار سرشتون اس ناقہ کے رکاب کو تھاما ہوگا جس پر دختر پر غمبر سوار ہو کے آئے جنت کے دروازے تک پہنچنے کے بعد جنت میں ناقل نہیں ہوں گی جنت کی طرف پش کر اور آہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو جائیں گی قدرت کی آواز آئے گی یابنت حبیبی اے میرے حبیب محمد مصفا کی دختر نیک اختر اب جنت میں کیوں نہیں جا رہی کس کے انتظار میں کھڑی ہے فرماتی ہے الہی اے فاطمہ کے خالق اور مالک انی حب ان یعرف قدرین تھی مثل حاض اليوم دنیا والوں نے دنیا میں میری قدر مندلت کو نہیں سمجھا میں چاہتی ہوں آج محضر والے سمجھیں کہ خدا کی بارگاہ میں فاطمہ کا کیا مقام ہے ہاں صادق آل محمد کے جملے ہیں تلتقد الشیعتہا کما یلتقد تیر الحب الجید من الردی اس طرح چن چن کے اپنے شیعوں کو پیروکاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گی جس طرح پرندہ زمین سے دانے کو ہوتا یہ روایت ابھی جاری ہے روایت کہتی ہے کہ جو گناہگار خاتون جنت کی شفاعت کی برکت سے جنت میں جائیں گے ان سے خدا فرمائے گا تم بھی گناہگاروں کو شفاعت کرو اندرو الى من اطعمکم فی حرب فاطمہ دیکھو ان میں سے ان آل محشر میں سے ان گناہگاروں میں سے کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں کھلایا کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں گلاب پانی کا کھلایا کس نے تمہیں فاطمہ کی محبت میں لباس پہنایا اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ اس معظمہ کی عدمت کا اندازہ ہوا اتنا عرض کرنے دیں اس بی بی کی تکریم اور ناظیم کا جو حق تھا بابا کی رہلت کے بعد وہ عدا نہیں کیا گیا اور بی بی کو کہنا پڑا اذا ما تمیت انقل ذکر اس دنیا سے جب کوئی اٹھتا ہے تو اس کے پسماندگان وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ مرہم کو بھول جاتے ہیں وذکر ابی منذ ما تول اللہ از یدو خدا کی قسم بابا کی رہلت کے بعد روز پر روز یہ بابا کی فراخ کا صدمہ بڑھتا جاتا ہے کم نہیں ہوتا کیوں لوگ بھول جاتے ہیں آزاد آروں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ آکے پرسہ دیتے ہیں لوگ تسلی دیتے ہیں لوائتین روتے ہیں غم کا پوج حلقہ ہو جاتا ہے ابھی بابا کی قبر کی مٹی بھی خوش نہیں ہوئی اور مسلمان پیغام بھیجتے ہیں علی کے ذریعے فاطمہ سے کہیں یا دن کو روئے ہم رات کو آرام کریں یا رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں علی نے فاطمہ کو پیغام پہنچایا جواب میں فرماتی ہیں یا امیر المومنی ان مسلمانوں سے کہیں میں زیادہ دن اب اس دنیا میں زندہ نہیں ہوں مگر انہیں بتا دیں جتنے دن زندہ رہوں گی رات کو بھی رہوں گی دن کو بھی رہوں گی لم تدل بعد ابی آہ معصبت الرات منحدت الرقن محمرت العین اپنے بابا کی رہلت کے بعد جتنے زند زندہ رہی ایک رومال اٹھارہ سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی محمرت العین اور بی بی کی ایک آن سرخ ہو گئی تھی شہید قائد خدا ان کو جنت نصی فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ یہ آن سرخ کیوں ہو گئی تھی اس لئین کی جسارت کے لدیجے میں جس کا ہاتھ آگے بڑھا یا زمین سے گری اور آگ آپ کی مجروحی اللہ لانت اللہ و س یعلم الذین و للم ایم مطلب یم غلیبون انہ لاللہ و انہ الی راجعون کوئی اور صاحب پڑھنے والے ہیں مریضوں کی شفایابی حاجت مندوں کی حاجت روائی شیعیان امیر المومنین کی سلامتی طلب و طالبات کی امتحانات میں کامیابی کی نیت سے پانچ مرتبہ آئے کریمے کی تلاوت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسر موسیقی موسیقی فی نسأل زیادہ فی العلم و برکت فی الرزق و صحة فی جسم و طول فی العمر و نور فی القلب و توب قبل موت و راحت عند الموت و مغفرة بعد الموت دخول فی الجنة و نجاة من النار پانیوالے بحق محمد و محمد محمد مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن مومنین نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کی کاروبار و برکت نصیب فرما مریضوں کو شفائق کامل اور آجر نایت فرما خصوصاً دیرہ اسماعیل خان کے وہ مجروحین جو پنجاب کے مختلف حسطالو میں اور اسلامباد کے حسطالو میں زیری علاج ہیں انہیں شفائق کامل اور آجر نایت فرما اسرائی امامیہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قید و بند کی صوبتوں میں ہیں انہیں جلد از جلد رہائی نصیب فرما شہدائی امامیہ خصوصاً شہدائی پارچنار شہدائی رئیسماعیل خان لیر جلد و برکت نایت فرما اور شہدائی کوئٹا کو شہدائی کربلا کے ساتھ محشور فرما خدایہ ہم سب کی آقبت بخیر فرما ہم سب کو تاہیات قرآن مجید اور اترت پیغمبر سے متمسک رہنے کی توفیق نایت فرما خدایہ وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما اس کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست اور نابوت فرما خدایہ بھاق محمد و آل محمد شیعان امیر المومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ سرزمینی ایران کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اس کے دشمنوں کو اپنے قدرت کاملہ سے نیست اور نابوت فرما ہمارے جن عزیز طلب و طالبات انتحانت دے رہے ہیں یا دے رہے ہیں انہیں نمائیہ کامیابی نصیب فرما مستقبل میں انہیں ملک و ملت کی خدمت کی توفیق نایت فرما امام زمانہ کی ضرور میں تعجیل فرما ہمیں آپ کے آوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق نایت فرما بانیان مجلس کے مرہومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لئے ایک وطور فاتحہ اور تین مرتبہ قلو اللہ کی درخواست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نغم بالعالمین ورحمان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسلمین والمسلمات الاحیائی منهم والأموات تابعوا اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر رحمتکا یا ارحمالرحم امنین متوجہ زیارت اعلان سمات فرمالیں کہ رات انشاءاللہ آٹھ بجے 89 جاگ میں بھی کبلہ صاحب فکس آٹھ بجے مہاں پہ بھی خطاب فرمائیں گے تمام امنین سے مہاں پہ بھی شرکت کی عبید کی جاتی ہے اسلام علیکے نبی اللہ اسلام علیکے رسول اللہ اسلام علیکے حبیب اللہ اسلام علیکے خاتم الانبیاء ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکے آبا عبداللہ الحسین اسلام علیکے امن رسول الله اسلام علیکے 맞는 امیر المؤمنین وابن سید الوسیین اسلام علیکے ابن فاتم تظہراء سیدہ ‫لسائل عالمين ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکے غریب الغرباء اسلام علیکے معین الغفائن والفقورا اسلام علیکے معلی سشیه دوار فی یوم الجزہ سلام علیکم وعلا آبائک السبعہ وابنائک الاربغ رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم صاحب الاسر والزمان سلام علیکم امام الاسبرجان سلام علیکم اقامع الكفر والطرجان سلام علیکم دافع الظلم والعذوان عجل اللہ تعالی خرجك وسائل اللہ تعالی مغزر جائع واجعا لنا اللہ من اعمانك وانسارك ومحبیك ورحمت اللہ وبرکاتہ نحید معذرت کے ساتھ مومن الگرام اللہ مسئل محمد تکی نقبی صاحب کا جو اجانب انہیں برطانیہ کا سفر کرنا پڑا ہمارا یہ آخری چار روزہ مجالس کا فرقرام ہوگا کل کے دن کی معذرت ہے اور رات انشاءاللہ آٹھ بڑے فیس کملا صاحب انہاسی جب میں بھی خداف فرمائیں گے